ہلو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امیت کرتا ہوں کہ بڑیا ہوں گے تو دوستو اپنے سواس کا خیال رکھیں سوست رہیں اور تندوست رہیں تو دوستو آج میں بھی آ رہا ہوں تپولا سے گھر کو اور کیونکہ موسم آج بہتی خراب تھا بارش کا پورا اندیشہ تھا کیونکہ بارش شروع ہو چکی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ شام تک کا بارش رہے گی چالو آج اور اسی چکر میں میں نے کہا چلو آج جو ہے ایک دن گھر میں اپنا بٹایا جائے ایسے بارش کے موسم میں اور اسی چکر میں میں اپنا سامان کچھ نہیں تھا تو آٹا بھی لے کر کے آیا ہوں اور لوگ ان کے لئے دودھ لے کر آیا انڈا لے کر کے آیا اور چھاتا بھی لے کر کے آیا لیکن راستے میں دھوپ کھل گئی اور بارش ختم ہو گئی تو اب اور راستے میں فون بھی آگیا کہ بھئی کنچاری میں مجھے گائے کو انجیکشن لگانے کے لئے بھی جانا ہے تو پھر دیکھتے ہیں آج کا موسم اور آج کا دن کیسا رہتا ہے میں ہوں آپ کا دوست لکشمت سنگھ بشت اور آپ دیکھ رہے ہیں پہاڑ کی رنگ دیں گاڑ کی رہے ہیں پہاڑ موسیقی تو دوستو تب تک میں اندر اپنا سامان جو ہے سیٹ کر لیتا ہوں اور مجھے پھر تھوڑی دیر میں نکلنا پڑے گا کام پر کیونکہ کنشری مجھے جانا ہے اس کو گائی کو انجیکشن لگانے کیلئے اب یہ دیکھتے ہیں پاتا اور انڈا اگر جو ہے دھر میں رکھ دیتا ہوں لوگوں تو آیا نہیں پھر شام کے ٹائم پر پھر دیکھیں گے اگر ہم آئے گھر کو تو پھل حال سامان ہم جو ہے دھر سیٹ کر دیتے ہیں تو دوستو ابھی موسم کا کیا حال ہوتا ہے دیکھو کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں اور دھوک تو ہے اب تو بارش کے امید نہیں ہے تو دوستو ابھی جانے کا پروگرام تھا کنسیاری لیکن اب وہاں کا پروگرام کینسل ہو گیا ہے اور بارش ایک بار پھر سے شروع ہو گئی تھی فلحال رکی بھی ہے اور آسمان میں کالے بادل دکھائی دے رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ کیا پتا اور بارش ہو تو فلحال ادھر جانا تو کینسل ہو گیا ہے اور لوگن بھی میرا تیپولا میں ہی رہ گیا ہے تو لوگن آیا نہیں تو ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا شام کو تیپولا جاتے ہیں یا ادھر ہی رہتے ہیں اور بارش کے موسم میں بہت ہی شاندار لگ رہا ہے دیکھو آپ یہ لوٹے وقت دیکھ سکتے ہیں کتنا شاندار لگ رہا ہے اور یہ پہاڑ کے گھر ہمارے پرانے اور یہ لگا ہوا ہے لکڑی کا ٹھیلا اور ہمارے گاؤں کے پرانے گھر بہت ہی خوبصورت اور دیکھ سکتے ہیں آپ موسم کیسا ہوا ہے ابھی اور بادلوں کی گڑگڑا ہٹ بھی سنائی دے رہی ہے آسمان میں کالے بادل چھائے ہوئے ہیں اور بندروں کا آتنک بھی بہت ہو رکھا ہے آج کل ابھی یہ ایک بندر ہمارے در دکھ رہا ہے اور کچھ نہ کچھ ڈھونڈ رہا ہے جنگل میں کھانے کو کچھ نہیں اور اوپر ہماری دھونی ہے دھونی سے بھی ابھی کافی بندر نیچے کی طرف کو دیکھ رہے تھے ابھی تو کچھ نہیں ہے اور یہ جو ہے اس میں سبجی بوئی ہوئی تھی اور بندروں نے سب کھا کر کے سب سفا کر دیا ہے تھوڑا سا دیکھ رہا ہے ادھر یہ جو ہے مولی اور سرسوم ہوگر لگی ہوئی ہے اور بیٹھا باتھا وہ چلا گیا ہے یہ دیکھئے اور ابھی ابھی اس پیڑ سے کودماری بندر نے اور یہ گھاس کی پولی گرائی اور وہ بندر کا بچہ ادھر ہے اس کونے پر کیونکہ کھانے کو اس کو بھی کچھ نہیں مل رہا ہے تو اس کوری کیا کرے کیا کرے اور کیسا موسم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتا سندر نظارہ اس وقت لگ رہا ہے پہاڑ کا بہت ہی خوبصورت اور بادل اوپر آسمان میں تو دوستو میں نے تو کچھ بنایا نہیں ابھی میں آٹا لے کر کہی آیا تھا اور یہ شری برندر سنگھ بشت جی نے بنا رکھا ہے بھات اور مجھے مل گیا ہے کھانے کے لیے ڈپکے اور بھات اور ساتھ میں پیاج بھی کاٹ رکھا ہے بہت یہ دیکھو کتنا پیارا لگ رہا ہے سندر لگ رہا ہے یہ کھانی کھانی بھی کھانو آپ کو یہ بھی ابھی اتنا اور ہے اگر اور ہوگا تو ابھی اور ملے گا پیارا جب تک ہم کھا دیتے ہیں بھات پھر باقی دیکھیں گے بات میں اور شروع کرنا ہے ہمیں تو دوستو اب جو ہے مجھے مل گئی ہے کڑھائی اب ہم کھائیں گے کڑھائی میں ڈپکے اور بھات یہ بڑا آنند آتا ہے پہلے میں کر دیتا ہوں یہ ڈالو بھی ساف کر دیتا ہوں سارا کھا لینا ہے آہ یہ دیکھو یہ اور یہ ساتھ بھی سنگی ہے اور اس میں بہت ہی آنند آتا ہے دوستو جب ہم کھاتے تھے بچپنے میں بس یہ ہوتا تھا تھا لڑائی بچپنے میں دوستو ایسے کھانے پینے میں کہ کڑھائی میں مجھے کھانا ہے مجھے کھانا ہے کر کے تو اب جو ہے ہم کو کھانا ہے کھانا ہے آج یہ کھانا ہے کھانا ہے کھانا ہے اسی کھانا ہے ہوتا ہے تو یہ پیاز لکھا ہے یہ آہ آنند آج یہ کھانا ہے ہم بلکل ایسا کر دیں کہ چمکا کر کر بلکل ماز نی کی ضرورت نہیں بڑھ ایسا لگی گا مجھے 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 یہ آگیا مجھے اور میں کھاتا ہوں بہتا ہوں انام سے بات دوستو دیکار بھی آنے لگے ہیں اور ابھی ککر بھی اب دوستو ککر ککر کو بھ ساب کر لیتا ہوں اوہ یہ بھی ساب کر لیتا ہوں یہ اور دوستو یہ خیق بھی مجھے پوٹھم پیڑ لائے دوستو جو تک کھانو میں بھاتا ہوں لیکن ٹیسٹی یہ تو ہے رو کہ آپ چھوٹھان لمن نیگران لاغ رہے تو میں نے کھا یہ پورا ہی کھاڑو آپ جتنا بچا ہوا ہے سب کھا لیتا ہوں اور پھر اس کے بعد بھرتا ہوں ہکا پھر ہکا پیتا ہوں پٹ جائے گا تھوڑا سا سیٹ ہو جائے گا ایسا لگ رہا ہے پھر دیکھتے ہیں اب پہلے بہت کا نمتہ لیتا ہوں یہ سب نمتہ جیہ میں نے آج اگر بہت ہے تو سب بہت ہے پیل ہم بھی میری اب یہ بہت ہے بہت ہے بہت ہے تو دوستو ہاتھ ہاتھ سب کھا گیا ہے بہنے برطن بھی اب باہر رکھ دیتا ہوں کھاکو کر کے بس اپنا تو ایسا ہے اب دمچی یار کھس کے کھایا پیا اور کھس کے اور میں تو اپنا یہ برطن ادھر رکھ دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد جو ہے بہت ہے بھکا بڑھتا ہوں دیکھو سارے برطن خریدہ دیتا ہوں ہری اوما تو دوستو گوشم کے اندر دیتا ہوں یہ باہر سے بھاری شو رکھے تو ماجنے کا بھی نیو کا باہر سے اب دے کرتے جاتا ہوں وہاں دیتا ہوں دوستو کھا تو لیا ہے اور ہاتھ اور کڑھائے میں کھانے کا یہ دیکھو یہ ہاتھ ہے گی میرا کاؤپٹ یا جھول جھول لاغ گو ہاتھ پاری ہو دیکھو یہ ہے گی بھائی ہے گی بھائی ہے گی سب لیا ہے گی ڈا تو یہ ہاتھ دھون میں لاغ گی تو یہ کاؤپٹ ہے گی ہاتھ اب یہاں لائے گیا یہ نانچنا یاد ہے یہ کاؤپٹ ہے گی آگی اور وہ پر تیل لاغ گی واللہ چھویا اور اوہ یہ نبلہ نازل آگیا یہ یہ آہا 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 خوربار اور خوربار ہم پہلی ملے اوکرچی کےکنی جب جب جاندہ جھول ھول لاغ گو جو ہے باو کاؤ ہے تو پاک ایسے ایسے کنا پچھا ہے یا اسے ساپ کردی بس یہ بس یہ دیکھو اب دیکھو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ساپ بس اور بڑھتا ہوں ڈھوککا چالو بھائی تو دوستو اب جو ہے کھانوانا کھالی ہے کھوککا بھر لیا جائے تھوڑا سا اور بارش بھی شروع ہو رہی ہے گڑم گڑا کا گڑم گڑا کا ہو رہی ہے بارش کا اور میں اپنا چشمہ پتا نہیں کہاں بھولایا ہوں مجھے پتا نہیں چل رہا ہے چشمہ بھی ڈھوٹتا ہوں میں نے چشمہ کہاں رکھا ہوا ہے اپنا مادومی اوپٹ رہا میرے کو تو دوستو اپنے ہرا ہلگل بانر لیا گئی اور اپڑا جو ہے ہککا بھرا جائے گا اب تو دوستو اب ہم جاتے ہیں آگے اور وہاں بھرتے ہیں ہککا کوئی لے کہاں ہیں دیکھتے ہیں کوئی لے اور کہاں ہے کوئی لے یہ دوستو تو آج کل جو ہے ایک انجیو اگرہ ہے کچھ اس کا مجھے چل میں نام پتا نہیں ہے تو انجیو والوں نے یہ دیا ہوا ہے ایک گیس سٹوب چولہا لکڑی والا گرین وے کر کے ہے یہ اس سٹوب پر لکھا ہے اور اس کی آگ دیکھیں کتنی شاندار ہیں بہت ہی چھوٹی چھوٹی لکڑیاں اس میں آپ کو جلانے پڑتی ہیں اور یہاں اوپر آپ کا کھانا بن جاتا ہے اب پانی رکھا بھالنے کے لیے تو بہت ہی صحیح چیز ہے یہ اور ہمارے مہن سنگھ بیسٹ ہے کوٹ لکے ہو ہو دوستو یہاں میرا ہوک یا تمہات پھوکیے کو سب یا اب میں اس کو پھر سے بھرتا ہوں یہ سب گر گیا ہے یہ ہاں یہ لگا دیتا ہوں اس پر ڈٹی اور یہ ہوک کا تم باکور سب گر گیا نیچے یہ اب اس کو اٹھانا پڑتا ہے بڑا مشکل ہے یہ دوستو یہ ہوں سب تمہاں گھری گو یہ اب یہ رکھتے ہیں اس میں اب جو ہے یہاں سے نکالتے ہیں ہم کوئی دوستو یہ دیکھو کتا ساندار لگ رہا ہے اس میں کوئی نے بڑے اچھے اس میں ہوتے ہیں تھوڑا سا بڑا ہو گیا اس کو کہ یہ کیسے ہوں تو کرو میرا خواستائیں تو کوئی سے کچھ 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 کچھ؟EN دوستو بس ہکا اب جو ہے تیار ہے اور یہاں بیٹھ جائے جائے آڑا لے کر کے آرام سے اور ہکے کا آنند لیتے ہیں ہاں دوستو بچپن میں ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے بوبو لوگ جو ہے ہاں 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 ہمارے گاؤں ہمارے گاؤں کا ہے ہماری باپتی کا آئی ہے بہت پارش بڑھو ہے اور بندر بھی آ رہا ہے بندر اور بندر ہو رہا ہے یہ آواز ہو رہا ہے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے تو پھر ملتے کسی نے یہ ویڈیو کے ساتھ پہنے تب تک آپ اپنے سواست کا خیال رکھیں سواست رہیں اور تندرست رہیں سواست رہا ہے